دوستو ساری خبر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد all notification پر کلک ضرور کریں سلام نمستے سترکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا کرافی کا بور اپ ڈیٹ جس کے اندر روس اور یوکرین کی تازہ اور بڑی جانکاری ہے میں آپ کو آسان اور سیمبل باشر میں بتاتا ہوں اور آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے ہتھیار ختم ہونے کی گکار پر ہیں جی ہاں یہ بات میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں مودی جی کی طرح حقیقت بات یہ ہے کہ سینن نے امریکی نیوز چینل نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اور یہ بات حقیقت ہے بیچ بیچ میں بھی یہ بار بار خبریں آ رہی تھی امریکہ کو ہتھیاروں کی کمی ہو رہی ہے کیونکہ آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار یوکرین امریکہ کے ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے اور کافی گھاتک اور ہر طرح کے ہتھیار اس نے امریکہ نے یوکرین کو دے دی ہیں اور اتنا ہی نہیں جو بات میں اب آپ کو بتانے والا ہوں وہ زیادہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر امریکہ کے ہتھیار ختم ہو رہے ہیں تو پیسے کتنے ختم ہو رہے ہوں گے کیونکہ وہاں پہلے سے بیروزگاری بڑھ رہی ہے ہتھیاروں کی وجہ سے وہ پیسہ کماتا ہے اب ہتھیار بھی ختم ہو رہے ہیں اور اتنے زیادہ ہتھیار اور پیسے دیئے ہیں یوکرین کو ایڈ کے نام پر کہ اب امریکہ کے ہتھیار ختم ہونے کی گگار پر ہیں سی این این میں بھی یہ خبر آ چکی ہے وہی دوستو زیلنسکی نے ایک نئی جانکاری دی ہے زیلنسکی نے کہا ہے کہ لگ بگ دس میلین یوکرین کے لوگ بینا بجلی کے رہ رہے ہیں اندھیرے میں حالت ان کی یعنی یوکرین کی اتنی خراب ہے بجلی اتنی بری ہے کہ اب یوروپے یونین نے ایلیکٹریسٹی کی کچھ چیزیں جو ہیں جیسے بیٹریز ہیں انویٹرز ہیں یہ سب بڑی ماترہ میں یوکرین بھیجے ہیں روس نے یوکرین میں کئی نیوکلیئر پاور پلانٹ پر یوکرین کے قبضہ کیا ہے جس میں زیپروزیا کا بھی نیوکلیئر پاور پلانٹ موجود ہے اور جو یو این اور ایو کی جو واش ڈاغ ہے اس نے کہا ہے کہ جس پرکاسے اس جنگ کی وجہ سے یوکرین بھی روس پر حملے کر رہا ہے اور حملوں کی وجہ سے روس کے قبضے میں موجود جو پاور پلانٹ ہے اس پر جو حملہ ہو رہا ہے اس سے خطرہ بڑھ رہا ہے جان کا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے میں روس کو خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے وہیں دوستو روس نے یوروپ یونین میں یعنی یوروپ کے دیشوں میں رہنے والے روسی ناغری کو کچھ ہتابنی دیتے ہوئے اسرائیل کو لپیٹ دیا ہے اپنے روسی ناغری کو سے کہا ہے کہ سابدھان رہیے گا آپ کے فون ٹیپ ہو سکتے ہیں آپ کا ڈیٹا ہیک کیا جا سکتا ہے آپ پر نظر رکھی جا سکتی ہے اسرائیل کے سپائی ویئر پیغاسس کا استعمال کر کے پہلی بار اب تصویر میرے پاس آئی ہے جس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یوکرین کا خیرسن کا انٹرنیشنل ائرپورٹ جو کہ روس نے اپنے حملوں کے بعد پوری طرح سے اس کو کھنڈر بنا دیا ہے دیکھئے آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کبھی ایک وقت ائرپورٹ تھا خیرسن انٹرنیشنل ائرپورٹ سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے موسیقی موسیقی وہیں دوستو کل ریپورٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملیشیا کے ایک جہاز سن 2014 میں یوکرین کہیں ایک علاقے سے ایک روسی اور دو یوکرینی لوگوں نے روس کے ہتھیار کا استعمال کر کے فائر کر کے گرا دیا تھا موسیقی 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 روزمرہ کے سازو سامان نہیں ہیں تو یوکرین کی سرکار پوری دنیا سے مدد لے کر اس ہیومنٹیرین ایڈ کو خیرسن تک پہنچا رہی ہے وہیں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ پابندیاں روز پر بھی لگی ہوئی ہیں جس میں ایک ریپورٹ کے مطابق بات سامنے آ گئی ہے کہ روز کو کافی نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے اور میڈیکل سپلائی میں کافی کم ہی آ رہی ہے تو جو سیریس کنڈیشن میں وہاں پیشنٹس ہیں ان کو کافی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی پرکار کی دوائیاں روز میں اب نہیں مل رہی ہیں اس جنگ کے بعد دوستو بھارت اور روز کی دوستی تو آسمان پر پہنچی ہی ہے لیکن چائنا کی اور روز کی بھی دوستی ساتوے آسمان پر پہنچ چکی ہے ریپورٹ کے مطابق اب تک چین کے ساتھ روز کا اینرڈی اینرڈی ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں صرف اینرڈی ٹریڈ 64 یعنی 64% بڑ گیا ہے اور یہ جو آپ کو بتایا یہ تو چوکا تھا اب لیجے چھکا اب بڑی خبر یہ ہے کہ شی چنگ پنگ چین کے راشپتی روز جا سکتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو امریکہ دل ملا جائے گا ادھر جیسے یہ بات سامنے آئی کہ شی چنگ پنگ روشیا جا سکتے ہیں ایمانوال میکرون نے بڑا ویان دیا ایمانوال میکرون نے کہا کہ چائنا کے پاس پاور ہے ایبیلٹی ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے اس جنگ کو رکوا سکتے ہیں اور ولادمر پتین کو منع اور سمجھا سکتے ہیں وہیں ایمانوال میکرون نے ایشیا کے دیشوں کو بھی دراتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ ایشیا کے دیشوں کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن جائے گی وہیں پتین اور اردوگان نے بھی فون پر بات چیت کری ہے اور ترکی نے بھی پتین کو یہی کہا ہے کہ ڈپلومیٹک طریقے سے بات چیت کے ذریعے اس جنگ کو ختم کرنا ہوگا ایسا مت سوچئے کہ ترکی نے صرف جنگ رکوانے کے لیے بات کری ہے نہیں ترکی کو جو لولی پاپ روس نے دیا تھا نیچرل گیس پلیٹ فارم بنانے کا حب بنانے کا اس پر بھی رجب طیب اردوگان نے پوچھا ہے کہ وہ لولی پاپ آپ ہمیں کب دیں گے کب پورا کریں گے وہاں دوستو رشیا کافی نرم پڑ گیا ہے اب رشیا نے کہہ دیا ہے کہ امریکہ سے ہائی لیول کی میٹنگ کے لیے تیار ہے روس دوسری طرف روس نے سمندر سے یودپوت سے کالیبر میزائل یوکرین پر داگی ہیں ایک یوکرینی ہیکر پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے اس کو یوکرینی ہیکر کو امریکہ نے بلائیا تھا سویڈزر لینڈ کے یہ راستے جا رہا تھا سویڈزر لینڈ کی پولیس نے ملیٹری نے اس کو گرفتار کر لیا وہیں دوستو بڑی ڈیل تو آزروازان نے بھی کر لی ہے روس کی سب سے بڑی کمپنی گیس پروم نے پہلی شپمنٹ تیار کر لی ہے آزروازان کے لیے جو کی آج کل میں پہنچ جائے وہیں پوتین نے اپنی مارکٹ کو پٹری پر لانے کے لیے کتر سے بھی ہاتھ بلا لیا ہے اور کتر سے کہا ہے کہ ہم دونوں یعنی کتر اور رشیاں بھی مل کر گیس مارکٹ میں کام کریں گے اور گیس پرائز کو اسٹیبل کریں گے وہیں دوستو روس نے سب سے بڑا قدم اٹھایا ہے مجھے نہیں پتا کہ روس کے دماغ میں کیا چلا لائے لیکن تصویریں پوری دنیا کو ہلا چکی ہیں روس نے دکھایا ہے اب تک کا اپنے سب سے بڑا ہتھیار کو تینات کرتے ہوئے جی ہاں ہائپر سونک ایوین گرادز جی ہاں خطرناگ بھائی میں کیا بتاؤں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھئے جہاں پوتین نرم آ رہے ہیں رشیا کی ٹون چینج نظر آ رہی ہے وہیں روس نے اپنے سب سے خطرناک اور سب سے بڑی دکھنے والی میزائل ہائپر سونک ایوین گرادز کو تینات کر دیا ہے کسی ٹرک سے بھی یہ بڑی میزائل ہے اب ذرا سوچ کے دیکھئے اس کو کون سا ڈیفین سسٹم روک سکتا ہے کوئی نہیں خیرسن کے علاقے سے روس نے جوسینک اپنے ہٹائے ہیں یوکرین کے بیکمت کے علاقے میں ہی ان روسیوں کو تینات کر دیا ہے ادھر ای یو کے اوفیشیل ایکسپرٹ نے کہہ دیا ہے کہ پانچ دیسمبر سے روس پر اس کے اوائل کا جو پرائس ہے اس پر پرائس کیا پ لگا دیں گی یعنی ایک لیمٹ سیٹ کر دی جائے گی کہ اس سے مہنگا وہ تیل نہیں بیچ سکے گا ادھر ہنگری کے پرائیم منسٹر نے روس کا سمرتن کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس پرکار سے یوروپے یونین اور دنیا پابندیاں روس پر لگا رہی ہے یہ ورلڈ وار 3 کی طرف لے کر جا رہی ہے جنگ کو وہیں ہنگری کے پردان منسٹری آگے بھڑکتے ہوئے بہت کھلی کھلی بات بول گیا انہوں نے کہا کہ یوروپے یونین جو ایڈ کے نام پر جو مدد یوکرین کو دے رہا ہے ہنگری اس کو سپورٹ نہیں کرتا وہیں یوروپین میڈیا کے اندر اور روسی اور یوکرین کی میڈیا کے اندر بھی اس بات کو بتایا گیا اور کنفرم کیا گیا کہ جب پولینڈ پر میزائل مارنے کا ایلزام یوکرین نے روس پر لگایا اسی دوران رشیہ نے غصے میں یہ ریپورٹ دیکھئے رشیہ نے غصے میں یوکرین پر کئی ساری میزائلیں داگی تھیں وہیں ہزاروں کی تعداد میں روسی ناغرک آرمینیا پہنچے ہیں اور ان کی چاہت ہے کہ ان کو آرمینیا کی ناغرکتہ مل جائے وہیں یوکرین کے اوفیشل نے روس کو گیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں ہمارے قیدیوں کو رکھا گیا ہے تمہارے دوبارہ وہاں پر بجلی پہنچا ہو کیونکہ یہ جا رہا ہے کہ اندھیرے میں بند کمروں میں یوکرین کے قیدیوں کو رکھا گیا ہے تو یوکرین کے ایکسپرٹ نے کہا ہے اوفیشل نے کہا ہے کہ اگر آپ نے وہاں بجلی نہیں پہنچائی تو یہ وار کرائم میں شمار کیا جائے گا وہیں دوستو روس کے باشکیریا میں ایک بیلڈنگ میں زبردست آگ لگی ہمیشہ کی طرح روس نے اس بات تو چھپایا کی آگ کیسے لگی جس آگ میں سات لوگوں کی موت ہو گئی جس میں پانچ بچے تھے دیکھئے روس کے اندر یہ آگ ہے ادھر زامبیا کے پریزرن نے کہا ہے کہ یہ جنگ چل رہی ہے یہ پوری دنیا کے ریفیوجیز کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے دوستو روس اور یوکرین کی تازہ جانکاریوں کے لیے ابھی اتنا ہی پھر آؤں گا تھوڑی دیر بعد تب تک آپ دیکھئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے جہن موسیقی 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 موسیقی